اسلام علیکم آج ہم جس ڈیزیز کے بارے میں سٹیڈی کریں گے وہ ہے گیس کی وجہ سے سردر دونا یعنی کہ ہیڈیک جو آفٹر انٹرو گیسٹو انٹسٹائنل زون کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی گیس کی شکایت کی وجہ سے سردر دونا چکنائی والی غزہ کھانے سے سردر دونا یعنی کہ ان تمام علامات کو آج ہم سٹیڈی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر کے اور ہمیں پیدک ٹریٹمنٹ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد مکرم شیخ آج ہم جس میڈیسن کو سٹیڈی کریں گے وہ ہے لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم ہومیوپیتک میڈیسن ہے آج ہم اس کو سٹیڈی کریں گے سردرد میں ایسا سردرد جو گیس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی دیگر علامات کیا ہیں ہم اس کو بھی سٹیڈی کر لیتے ہیں اس طرح کے ہیڈیک کو ہم میڈیکل ٹرامیک گیسٹرو انٹسٹائنل ہیڈیک کے نام سے جانتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انوالز انٹسٹائنل ڈسٹریبنس جس کے ہماری آتوں کی کمزوری کی وجہ سے خوراک صحیح حضب نہیں ہوتی اور گیس پیدا ہوتی ہے اور وہ گیس جو ہے ہمارے سیدھا سر پہ چڑھ جاتی ہے اس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں گیس کا سر پہ چڑھ جانا جس طرح گیس کا سر پہ چڑھ جانے سے شدید درد ہوتا ہے اس کے لیے آج ہم لائکو پوڈیم میڈیسن کو سٹیڈی کریں گے مزید ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ کون کون سی اس کی سمٹمز موجود ہیں اس کا مطلب ہر دوسرے دن کا سر درد ہونا ہے پریوڈیکل کا مطلب ہے کہ ہر دوسرے دن ہر تیسے دن یعنی کہ وقفے کے ساتھ ساتھ اس کا سر درد ہوتا رہتا ہے ہمارے پاس اگلی سمٹم ہے ہیڈ ایک کنیکٹس ویڈ گیس ٹرک ٹرابلز پیٹ میں گیس پیدا ہو اور اس کے فوراں بعد شدید درد ہو جائے ایسی صورت میں ہم ہومیوپیتک میڈیسن لائکو پوڈیوم کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں بہت آسانی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سر درد گیس کے ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے ہماری اگلی سمٹم ہے کہ یعنی کہ کھانا کھانے میں دیر ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والا سر درد ایسی صورت میں جب کوئی آدمی کھانا دیر سے کھاتا ہے کھانے کی ٹائمنگ اس کی ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں اس سے پیدا ہونے والے سر درد کے لیے ہم ہومیوپیتک میں لائکو پوڈیوم استعمال کرتے ہیں سبسکرائب دس چینل اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بیک ٹو بیک انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہم آگے اپنی اگلی سمٹم دیکھتے ہیں جس میں ہم لائکو پوڈیوم کو استعمال کریں گے اس کے مریض کی مجبوری بن جاتا ہے کہ وہ وقی پابندی کے ساتھ کھانا کھائے کیونکہ ذرا سے بھی بے وقت کھانا کھانے سے اس کو گیس پیدا ہوتی ہے اور یہی گیس اس کے شدید سردرد کا سبب بنتی ہے اور جان لیوہ سردرد ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں ایسا مریض جو کھانا وقت پہ نہیں کھا سکتا اور سردرد کا شکار ہوتا ہے اس کے لیے لائکو پوڈیوم بہترین ہومیوپیتک میڈیسن ہے ہم اگلی سمٹم دیکھتے ہیں چکنائی والی چیزیں کھانے کے بعد پیدا ہونے والا سردرد جب ہم باہر کے مرغن غزائے کھاتے ہیں چکنائی والی غزائے کھاتے ہیں جس کے اندر آئل کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے تلیوی چیزیں دیپ فرائی چیزوں کو کھانے کے بعد اگر ایسا پیشنٹ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے عموماً ان چیزوں کے کھانے کے بعد سردرد ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق گیس سے ہے اور یہ گیسٹرو انٹسٹائنل ہیڈ ایک کہلاتا ہے تو اس صورت میں ہم لائکو پوڈیوم کا استعمال کریں گے پیدا ہمارے پاس سمٹم ہے ہیڈ ایک آفٹر ہیونگ بگ ڈینر پارٹیز یعنی کہ دعوتیں کھانے والا دعوتوں میں بہت زیادہ جانے والے کو سردرد کی جب شکایت ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم لائکو پوڈیوم کا استعمال کرتے ہیں اگلی سمٹم ہے ہیڈ ایک آفٹر ایٹنگ بیکری آئٹم بیکری کی چیزیں کھانے کے بعد گیس کی وجہ سے سردرد ہونا یہ بھی ایک میجر سمٹم ہے کیونکہ بیکری میں جتنے بھی آئٹم سے وہ بیکڈ ہوتے ہیں اور اس سے گیس جنریٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد سردرد پیدا ہوتا ہے یہاں پہ ویڈیو کا سٹاپ کر گیا آپ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ بیک ٹو بیک انفرمیٹیوز آپ تک پہنچ سکیں نمبر ون ایسا سردرد آتوں کی کمزوری کی وجہ سے بدحضمی سے سردرد ہونا یہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آتیں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ خوراک کو صحیح حضب نہیں کرتی ہیں اور خوراک کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے گیس پیدا ہوتی ہے کیونکہ خوراک ایک کیمیکل ہے اس سے گیس جنریٹ ہوتی ہے اور یہ گیس سردار ایک سر پہ چڑھتی ہے اور صدید سردرد ہو جاتا ہے ایسی صورت میں ہم نے لائکو پوڈیم کا استعمال کرنا ہے ہم اگلی سمٹم دیکھ لیتے ہیں ہیڈ ایک ایسا سردرد جس کا مریض کا کبز کی شکایت رہتی ہو اور اس کا میدہ کمزور ہو جو خوراک کو پروپرلی ڈیجس نہ کر سکتا ہو ایسے سردرد کی دوائے ہیں ہمیوپیدگ میں لائکو پوڈیم ہے ایک اور سمٹمی کے ابڈمینس ٹیمفینک یعنی جب پیٹ گیس کی وجہ سے پھول جائے ڈرم کی صورت اختیار کر لے بہت پھولا ہوا پیٹ اور ہر بک ایسا محسوس ہو کہ گیس اندر موجود ہے جس سے پیٹ بہت زیادہ سخت اور ڈرم کی طرح پھول جائے ایسی کنڈیشن میں لائکو پوڈیم اس مرض کو بھی ختم کرتی ہے ہم اگلی سمٹم دیکھتے ہیں ہیڈ ایک ایسا سردرد رات کو کھانا کھانے کے بعد گیس کی شکایت سے پیدا ہونے والا سردرد یعنی کہ کھانے کے فوراں بادی گیس پیدا ہو جائے اور اس میں سردرد کی شکایت ہو تو ہم لائکو پوڈیم کا استعمال کرتے ہیں کچھ مزید سمٹم سٹیڈی کرتے ہیں ہیڈ ایک انکریزز بائی ہیٹ اینڈ وارم روم لائکو پوڈیم کے سردرد کو گرم جگہ اور گرم کمرے میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ ہیڈ ایک بیٹرز ان کوڈ ائر ان ان دا اوپن ائر تھنڈی جگہ اور تھنڈے کمرے میں سردرد میں فائدہ ہو جاتا ہے ہم اگلی سمٹم سٹیڈی کرتے ہیں کہ ہیڈ ایک استروبنگ دھک دھک کرنے والا سردرد جس طرح دل دھڑکتا ہے اسی طرح سر کے اندر بھی در جو ہے دھک دھک کی طرح میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے ایسی صورت میں لائکو پوڈیم ایک بیٹرز رومیپیتک میڈیسن ہے ایک اس کی خاص سمٹم ہے کہ ہیڈ ایک فور ویک این لیزی بوائز این گرلز وہ لڑکے اور بچے جو کہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کو سردرد رہنی کے اگر شکایت ہے تو وہ لائکو پوڈیم سے ختم ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق میدے سے وہ خوراک صحیح عظم نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کی صحت نہیں بن رہی ہوتی اور یہ کمزوری ان میں سردرد پیدا کرتی ہے تو ایسی صورت میں ہم لائکو پوڈیم کو استعمال کرتے ہیں یہ تمام علماء جو کے اوپر بیان کی گئی ہیں ان کا علاج صرف اور صرف ہومیوپیدک عدویات سے ہی ممکن ہے کیونکہ ہومیوپیدک عدویات ہر ایک علامت پر الگ الگ کام کرتی ہیں مرز کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اب عدویات آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ اپنی تسلی کے لیے انٹرنیٹ پر کسی بھی ہومیوپیدک سائٹ پر جا کر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اب ہم آج جو میڈیسن استعمال کریں گے ان تمام تر علامات میں اس کا نام لائکو پوڈیا میں اس کو آپ نے 200 پاور پوٹنسی میں استعمال کرنا ہے دبا کو لینے کا ساندری کا 10 کترے فی خوراک آدھا کپ پانی میں ڈال کے صبح دوپیر شام کو استعمال کرنا ہے اگر مرز آدھا پرانا ہے تو پھر آپ اس کو 1 ایم کی پاور میں صبح اور شام استعمال کریں گے ہم دبا کے انتخاب کس طریقہ سے کرتے ہیں یہ وہ ریفرنسیں جس کو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر جیمز ٹیلر کی بکس کے اندر آپ لائکو پوڈیوم کو سٹڈی کر سکتے ہیں اور مزید فضل کسی بھی انٹرنیٹ سائے سے ویریفیکیشن لے سکتے ہیں مزید معلومات اور انمائی کے لئے اس نمبر پہ واتس اپ کریں وائس میسج کریں سبسکرائب دس چینل لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو کلک دہ بیل آئیکن تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ تیل دنیکس ویڈیو